بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ ناظرین آج میں گونگی باجی کے ساتھ پھر مجود ہوں جن کی زبان نہیں ہے لیکن ان کی ہر بات مجھے سمجھ آتی ہے کافی لوگوں نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ آپ تو گونگی نہیں ہیں تو آپ کو ان کی زبان کیسے سمجھ آ رہی تھی پہلے کوئی سکرپٹ لکھا تھا یا ان کو سمجھایا تھا تو میں نے پانچ سال گونگوں کے ساتھ گزارے ہیں میرے مسائے تھے ان کے پانچ بائی تھے وہ پانچوں بائی بھی گونگے تھے اور ان کی پانچ بیگ میں بھی گونگی تھی اور ان میں جو ایک گونگا تھا وہ بڑا میرے ساتھ ہی رہتا ہوتا تھا تو پھر میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ کچھ نہ کچھ ان سے لینگویج ان کی سکھی جائے تو پھر وہ جو بھی بولتے تھے مجھے فوراں سمجھ آ جاتی تھی تو یہ ابھی جو بھی بولیں گی میں آپ کو فوراں بتا دوں گی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کیونکہ مجھے گنگوں کی زبان جو ہے وہ بلکل سمجھ آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ اتنا رو کیوں رہی ہیں یہ بھی میں پوچھتی ہوں تین چار دفعہ ان کا میسیج بھی ملایا کہ میں کیوں نہیں آئی اور یہ بھی مجھے کھینچ کے پھر دوبارہ لے کے آئی ہیں اس لیے یہ میری چھاتکہ کیا گیا ہے تو ہانگ کانگ سے ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا نام تو نہ بتائیے گا لیکن ہانگ کانگ سے پہلی بار پیسے ہیں یہ دس ہزار روپے ہیں جناب انہوں نے بیجے ہیں دس ہزار روپے وہ جو باجی دوسری تھی ان کے لیے اور ان میں سے میں نے ان کو یونی فارم اور ان کا سوٹ اور ساتھ ایک ہزار روپے نکت دے دی ہیں اور باقی جو ہیں میرے پاس تھوڑے سے بڑے میں وہ میں بیس دن کے بعد ان کو دوں گی یہ دس ہزار روپے ان کی چھت کے لیے رکھیں یا کچھ بھی یہ کریں یہ میں ان کو دیتی ہوں اور ان سے بات بھی کر دیں جی مجھے پتا ہے جب بارش آتی تو پانی نیچے آتا ہے اور آپ کے میاں بھی گھر نہیں ہے تو آپ دردیں آپ کا دل ڈار رہا ہے یہ دس ہزار روپے آئے ہیں یہ وہ چھت کے لیے یہ چھت بنانے کے لیے آپ جمع کریں گے کسی کو دینے نہیں ہے کوئی لے جائے گا کون نہیں روئے نہیں پلیز روئے نہیں پھر میں دل خراب ہوتا ہے میں اتنا نہیں رو سکتی پلیز پلیز یہ ہو جائے گی یہ ہو جائے گی میں نے لوگوں سے اس دن بھی ریکویسٹ کی تھی یہ ہو جائے گی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے دو بیٹے تھے وہ نیر میں ڈوبے ہیں ایک تو مل گیا ایک کھاں ہے ایک کتھر گیا ہاں نیر کے اندر ڈوب گیا ہاں ہاں دو بیٹے ان کے نہر کے اندر گر گئے تھے جن میں سے ایک دریا کے اندر سے جا کے کئی پاس سے ملا اور ایک اندر ہی ڈوب گیا وہ دریا کے اندر چلا گیا اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے جو میہ ہیں جی مجھے پتا ہے وہ بٹھے پہ کام کرتے ہیں اچھا کتنے پیسوں میں ادھر ہیں اچھا چار پانچ ماہ بعد آتے ہیں تو دو ہزار پھر لے کے آتے ہیں اور کسی نے ان کو گروی رکھا ہے آپ نے ان کو فون کرنا ہے کہ کتنے پیسے ہیں ادھر کن کے پاس موبائل کیری میں کسی سے موبائل لے کے ان کو فون کر کے پوچھوں گی کہ کتنے پیسوں میں گروی رکھا ہے ان کو اور کیلیفورنیا والے بھائی نے کہا کہ آپ نے سپیشل پوچھنا ہے تو وہ پیسے دے کے ان کو وہاں سے لے آئیں گے پھر ان کو یہاں پہ ہم کوئی کام کروا کے دیں گے تو انشاءاللہ وہ کریں گے یہ پھوش ہیں یہ دو سا ساہر پہ کسی کو دینے نہیں ہے ان کو ڈبے میں باندھ کے رکھنا ہے کوئی چھوڑی نہ کر لے کیونکہ یہاں پہ چھوڑ بھی بھو نہیں تو ان کو کسی کاغذ کے اندر باندھ کے کہیں باندھیں پھر یہ کہہ رہی ہے میری چھات گر جائے گی میرا دل ڈھار رہا ہے ان کی چھات کے لیے اگر کوئی کچھ کر سکے تو ضرور میرے ساتھ دعون کیجئے گا پھر ہم بنائیں گے انشاءاللہ مجھے چار میسیج ان کے ملے ہیں کہ یہ جی آئی کیونیوں میں آئی کیونیوں میں ہفتے بعد دوبارہ آگئی ہوں آپ نے میری جو دل ہے وہاں ٹائم مٹھی میں رہتا ہے کہ کہیں چھات نہ گر جائے اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں اتنی سردی آرہی مجھے سردی لگتی ہے اتنی اچھی میری کمیونکیشن ہے میں یہی کام شروع کر لیتی ان کے ساتھ باتیں کیا کروں دوبارہ کلیر کر دوں پانچ بائی بھی گونگے تھے ان کی پانچ بیگ میں بھی گونگی تھی تو سارا دن میری ان کے ساتھ کمیونکیشن ہوتی تھی اور اب آپ کو آپ کے question کا answer بھی مل گیا ہوگا دس ہزار پہ ہونگ کونگ سے آئے ان کو مل گئے پانچ ہزار پہ اس دن میں سوری تین ہزار پہ میں اس دن دے گئی تھی ان کو جی آپ کے لئے دعائیں کر رہی ہیں ان کی چھات کے لئے اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو پلیز میرے سے ضرور contact کیجئے گا کہ ہم ان کی چھات بنا سکیں چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں اور husband گھر نہیں ہے تو ڈر لگتا ہے چھات نہ گئیں گر جائے لیکن گھر بلکل صاف سترہ رکھا ہے اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ